بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر ریاست نے اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کر لیا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جب بھی آپ کو ریڈ لائن کروس کرتے ہیں تو معاملات پھر سنبھالے جاتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا اقتدار کی جنگ میں اسی طرح ہوا کرتا ہے جو ہم نے کل رات کو دیکھا مولانا اشرف جلالی صاحب خادم رزوی اور افزل قادری سے الگ ہو گئے اور اندر کھاتے وعدہ ماف قواب بننے کے لیے بھی تیار ہے آپریشن سے چند گھنٹے پہلے تک خادم رزوی اور افزل قادری کو اطلاع مل چکی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے حقیقہ ٹی وی آپ کو دو دن پہلے بتا چکا تھا جیسے ہی خادم رزوی گرفتار ہوئے تو اسی وقت آٹھ منٹ کے ایک ویڈیو جاری کی اشرف جلالی نے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان تمام چیزوں سے نہ خادم رزوی سے نہ افزل قادری سے ہم اپنے آپ کو مکمل ان سے الگ رکھتے ہیں ہماری الگ تحریک ہے نہ ہی ہم نے پچیس نومبر کی کوئی کال دی تھی اشرف جلالی نے پہلے ہی پیغام دے ڈالا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میں نے کسی قسم یہ سارا کیا درہ خادم رزوی اور افزل قادری کا لہٰذا مجھے بخش دیا جائے کیونکہ میری پارٹی تحریک لبائک اسلام کا خادم رزوی کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کے کسی کول اور فیل کا ذمہ دار ہوں پاکستان اب بدل چکا ہے آپ نے دیکھا کہ اقتدار کی جنگ کتنی بری ہوتی ہے کہ یہ لوگ پہلے کیا ہوتے ہیں اور بعد میں کیا ہو جاتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھ سا ہے کہ وہ پرانے دن ہوں گے جب حامد میر جیسا کو ٹی وی پر بٹھا کر بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے گا ماما قدیر جیسا کو پرموٹ کیا جائے گا دہشت گردوں کے انٹرویوز ہوں گے جالی حملے کروا کر فوج اور آئیس آئی پر الزام لگایا جائے گا جھوٹا حامد میر پر جالی حملہ ہوگا اور الزام لگایا جائے گا ریاست کو دھمکیاں قتل نجم شیٹی جیسا کو سی آئی استعمال کرتی رہے گی تو سمجھ لیں وہ دن گئے اب اب پاکستان آگے جا رہا ہے جو اس راہ میں آئے گا وہ فارغ ہو جائے گا آپ کو یاد نہیں جنرل رحیل کے الفاظ کہ ریاست آگے جائے گی اور جو بیچ میں آئے گا اس کو روندتے ہوئے چلے جائیں گے ساری دنیا نے دیکھا چند منٹوں کے اندر پورا ملک کلین اپ ہو گیا یہ جو لوگ تھے جو قتل کے فتوے جاری کر رہے تھے کیا بنا وہ تمام لوگ آگے پیچھے ہو گئے دیکھیں ملک اب آگے چلے گا کسی نے نہیں بچنا جو پاکستان کے خلاف کام کرے گا وہ نہیں بچے گا یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے آپ کو شاید اندازہ نہ ہو مگر خادم رزوی اور افضل قادری سمیت ان تمام کا جو آپریشن کلین اپ ہوا ہے وہ رد الفساد کے تحت ہوا ہے آپ نے دیکھا نہیں جنرل آصیف غفور نے کیا ٹویٹ کی تھی فساد کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک بہترین آیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا یہ رد الفساد تمام ان لوگوں کو بہا کر لے جائے گا جو ملک پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر فساد مچاتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر آپ کو خادم رزوی کی تمام لین دین کے تفصیلات منظریں آپ پر ملیں گی ہم آپ کو ایڈوانس بتا رہے ہیں جو پچھلے دھرنے کے اندر پیسے لیے گئے تھے ریاست کے پاس تمام ریکارڈنگز اور تمام چیزیں موجود ہیں ایک ایک ڈیٹا موجود ہے کہ کون سی پارٹی شامل تھی حتیٰ کہ ویڈیوز تک موجود ہیں جب پیسے لیے بھی جا رہے تھے ویڈیوز سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی اس کا فیصلہ ریاست نے کرنا ہے مگر یہ سچ ہے کہ ایسے ایسے سچ سامنے آنے والا ہے کہ لوگ مرید کانوں کو ہاتھ لگائیں گے تلت حسین جیسے بھی انشاءاللہ رد الفساد کی زد میں آئیں گے جو فساد مچاتے ہیں جب لاہور میں دھرنا دیا گیا افضل قادری نے دھمکیاں دی قتل کی تو تلت حسین جیسا سی اے اے کا مہرہ کہتا تھا کدھر ہے عثمان بزدار کدھر ہے ریاست کہاں ہیں سب لوگ اس وقت مسلحت کے تحت کام کیا گیا لیکن اب جب آپریشن کلین اپ ہو گیا چند منٹوں میں تو دیکھئے اس منافقی کارستانیہ کیا ٹویٹ کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں یہ لوگ سمجھیں ان کی زیادہ دیر تک دال گلتی رہے گی ایسا نہیں ہوگا جب تحریک ہے طالبان پاکستان بنی تو ان کے ساتھ بھی لوگوں کی ہمدردیاں ہوگی وہ جالی تحریک تھی بارہ سال لگ گئے اس قوم کو سمجھ سے ہوئے کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان ایک نہیں ہے پاکستانی طالبان امریکہ سی اے راہ مساد کی پیداوار ہے وہاں بر ایسے سے لوگ ملے جن کے خطنے تک نہیں ہوئے تھے وہ داڑیاں رکھ کر لڑے تھے اور وہ لوگ تھے راہ اور سی اے کے لوگ امریکہ کے خلاف لڑنے والے افغان طالبان فاتح ہیں ان کا پاکستانی طالبان سے کوئی تعلق نہیں اسی لئے تو وہ جیت کے اور یہ ہار گئے پاکستانی طالبان سی اے کی پیداوار ہیں جیسے دائش ہے کئی دفعہ افغان طالبان کہہ چکے کہ ہمارا پاکستانی طالبان سے کوئی تعلق نہیں پاکستان کے خلاف لڑنا پاکستان کی فوج کے خلاف لڑنا یہ حرام ہے یہ تھا وہ بیان جو فسادی میڈیا نہیں چلاتا تھا فسادی لبریرز کا ٹولہ جو دونوں کو ایک بنا کر دکھاتا تھا وہ بھی بری طرح بے نکاب ہو گئے لوگ چاہتے تھے کہ لوگ دونوں سے نفرت کریں جبکہ حقیقت میں ایک پیداوار تھی سی ای اے کی اور اس کی آڑ میں یہ دوسروں کے خلاف بھی لڑتے تھے جب فیض آباد کا دھرنا ختم ہوا تو کیا وہ اشرف جلالی اور خادم رزوی کی لڑائی ہوگی کس وجہ سے پیسوں کی وجہ سے کس طرح یہ لوگ ساری دنیا کے سامنے لڑے سب نے دیکھا اشرف جلالی نے الگ پارٹی بنا لی ان کو سمجھ آ گئے تھی کہ آنے والے دنوں میں فیض آباد دھرنے اور لاہور دھرنے کے متعلق بہت سارے معاملہ سامنے آنے والے ہیں اس لئے انہوں نے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ اور تمام چیزوں کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ حیران رہ جائیں گے کہ دھرنوں میں پیسہ کس نے دیا کیا کچھ ہوا فیض آباد کے لئے شباہ شریف کی کیا مدد تھی رہانت سنواللہ کس لیول تک شامل تھے آنے والے دنوں میں آپ کو ایسا کچھ معاملہ سامنے نظر آنے والے کہ آپ حیران رہ جائیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے سے محفوظ ہے آپ کے سامنے سب آ جائے گا آپ صرف دیکھتے دیں اچھر اور جلالی وعدہ معاف گواہ بن کر کیا کچھ کریں گے آپ کو آنے والے دنوں میں تمام چیزیں سامنے آئیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اقتدار کا کھیل کس طرح ہوا کرتا ہے یا کوئی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں